دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے پکچرز کو جوائن کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پکچرز ہیں آپ ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے آپ الگ الگ پکچرز کو ایک ساتھ کٹھا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ دو تصویریں ہیں ان دونوں تصویروں کو میں ایک پکچرز پر لگنا چاہتا ہوں مطلب ہے ایک ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہوں تو بہت ہی ایک آسان سا طریقہ آپ ایک ایمیلیٹر میں ان دونوں پکچرز کو جوائن کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ پکچرز کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں تین کو بھی کر سکتے ہیں چار کو بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دو پکچرز کا سکھاؤں گا آپ یہی مثال جوز کر کے جتنی پکچرز کو جوائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کیے سیکھتے ہیں سب سے جو فرسٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان پکچرز کا بیگ گرونڈ ریموو کرنا ہے بیگ گرونڈ ریموو کرنے کا میں آپ کو آسان سا طریقہ سکھا دیتا ہوں سمپلی آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے اپنے موبیل فون سے کوئی بھی بروزر اوپن کرنا ہے بروزر میں گوگل اوپن کرنا ہے گوگل میں آپ نے سارچ کرنا ہے ریموو ڈاٹ بی جی یہ چیز آپ جو ہی سارچ کریں گے فرسٹ آل لنک آ جائے گا آپ فرسٹ آل لنک پر پریس کریں گے دوستو میں نے فرسٹ آل لنک پر پریس کیا تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ریموو ڈاٹ بی جی ویب سیٹ کا یہاں پر یہ ہم پیش ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ الگش ہے اپلوڈ ایمیج اپنی یہاں پر پریس کرنا ہے دوستو جو یہاں پر اپلوڈ ایمیج پر پریس کریں گے آپ کے سامنے آپ کے موبیل کی گیلری شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے براؤز پر پرس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 3 لینز پر پرس کرنا ہے یہاں سے آپ نے گیلری کو سیلٹ کرنا ہے آپ کے موبیل کی گیلری شو ہو جائے گی آپ نے آپ نے موبیل کی گیلری سے اسی ایمیج کو سیلٹ کرنا ہے جس ایمیج کا بیگرونڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ایمیج میں نے سیلٹ کر لیا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج کا بیگرونڈ ایک منٹ میں ریمو ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی فیٹ نے سکسسفولی ہمیں ایکوریٹ ایمیج کا بیگرونڈ ریمو کر کے دے دیا اس کے بعد آپ نے ڈاللوڈ پر پرس کرنا ہے جو ہی آپ ڈاللوڈ پر پرس کریں گے یہ پی این جی میں پکچر آپ کے موبیل کے گرلی میں سیو ہو جائے گی اس طرح سے یہی میتھل یوز کر کے آپ نے دوسری پکچر کا بھی بیگرونڈ ریموڈ کر لینا ہے میں نے ڈاللوڈ پکچر کا بیگرونڈ ریموڈ کیا ہوا ہے بیگرونڈ کا ریموڈ کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبیل فون سے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ایک چھوٹی سے اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے آپ کو ضرورت پڑے گی سمپلی پلے سٹور میں آپ نے سرچ کرنا ہے پکزل لیپ ٹھیک ہے پکزل لیپ کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے اپنے موبیل فون میں اسٹارل کر لینا ہے اپلیکیشن کو اپنے موبیل فون میں اسٹارل کیا ہوا ہے تو سمپلی میں اپنے موبیل فون سے پکزل لیپ کی اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں دوستو پکزل لیپ کو جو ہی آپ اوپن کریں گے اس طرح سے آپ کے سامنے پکزل لیپ کا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہاں پہ یہ ٹیکس لکھا شو رہا ہے اس کو آپ نے یوں اس طرح سے ڈرائے کر کے کہیں پہ بھی چھپا دینا ہے ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے اسی پلے سکنا ہے ٹاپ پہ جنرائیٹ ٹاپ پہ یہ پلس کا ایکن شو رہا ہے آپ نے پلس والی آئیکن پہ پرس کر رہا ہے یہاں پہ یہ لگوش رہا ہے فرام گیلری آپ نے یہاں پہ پرس کر رہا ہے دوستو جو ہی آپ فرام گیلری پہ پرس کریں گے آپ کے سامنے آپ کے موبیل کی گیلری شو ہو جائے گی یہاں سے آپ نے وہ ایمیجے سنیٹ کرنی ہے جن کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور جن کا آپ نے بیگرو ریموو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بھی ایک میرے پاس یہ ایمیج ہے اس کو میں نے سنیٹ کر لیا اور آپ نے اس یس والی آئیکن پہ پرس کرنا ہے اور آپ نے اس نیچے والے کارنر سے پکڑ دو رہا ہے اس کا سائز آپ نے بڑا کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بھی ایک پکچر ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ پلس والی آئیکن پہ پرس کرنا ہے فرام گیلری پہ پرس کرنا ہے جو یہاں فرام گیلری پہ پرس کریں گے یہاں پہ سیکیڈ والی میجج اور یہ ایک دیکھنے سیکنٹ کر لینا ہے اور آپ نے یس والی آئیکن پ ورے پرس کرنا ہے دوستو میں نے یس والی آئیکن پرس کیا تو یہ دوسری میج بھی یہاں پہ کRY پر آدم ہو چکی ہے اس کا سائز آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں گے یہاں پہ آ کر آپ اس طرح سے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں تصویریں یہاں پہ سیٹ کر دی ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے sim پر لے سکنا ہے یہاں پہ пریس کرنے آیقن شو رہا ہے لیئر والے آائکن میں میں نے پریس کیا تو کہہاں پہ یہ دون نور پکچر کی لیئر شو ہو چکی ہے یہاں پہ یہ لاک کا آیقن شو رہا ہے اپنے دون رمیک بکش کو لاک کرنا ہے اتنا کم کرنے کے بعد پرفتہ دوبارہ آب پر پرس کرنے یہ دون سوٹیکر Oچوکی ہیں ٹھیک ہے اب پھر اب بکش If گروڈ ریمویو کرنا چاہ رہے تو بیک گروڈ ریموی کرنے کے لئے پر نیچے جانا یہاں پہ یہ box کا icon شورا آپ اپنے box والے icon پر پرس کرنا ہے جو ہی آپ box والے icon پر پرس کریں گے یہاں پہ یہ first number پر لکھا شورا ہے color ہے ٹھیک ہے بھی اپنے color پر پرس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ color پر پرس کریں گے نیچے آپ کو اچھا اچھا gradient میں color ہو جائیں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ gradient color لگنا چاہتے ہیں تو gradient color بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں کوئی ایک کلر لگنا چاہتا ہوں یلو کلر یا ریڈ کلر وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ یہ کلر لکھا شور آپ نے کلر پر پریس کرنا ہے نیچے یہ کلر شو ہو چکے آپ یہاں سے جو کلر لگنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھی اگر ان میں سے بھی آپ کو کوئی کلر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ پلس والے آئیکن پر پریس کر کے یہاں سے جو کلر سرائٹ کریں گے وہی اس کا بیگرونڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین بیگرونڈ شو ہو چکا ہے گریڈینٹ بیگرونڈ لگنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ گریڈینٹ ایمیجیں شو ہو رہی ہیں جو ایمیج جہاں سے آپ کو اچھی لگے آپ وہی بیگرونڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی مجھے یہ بیگرونڈ اچھا لگ رہا ہے سمپلی اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا اس کے بعد اپنی ییس والے آئیکن پر پریس کرنا ہے دوستو یہ اس والے آئیکن پر پریس کرنے کے بعد اب ہمکہامیج کو مویلیک کے گریڈینٹ میں ایچ ٹھیک میے سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیج کو سیلیٹ کرنے کے لئے آپ نے سپلی ٹاپ پی اینڈر یہاں پہ یہ zwe橡 कہ آئیکن پر پریس کرنا ہے یہاں پہ یہ نیچے لک straightforward save as image آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے دوستو ج آہیں آپ save as image پر پریس کرنے گے یہاں پہ sûr نہیں ہے default پر پریس کرنا ہے یہاں سے آپ نے Ultra HD select کرنا ہے Ultra HD select کرنے کے بعد یہ نیچے لکشور ہے Save to gallery آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ Save to gallery پر پریس کریں گے یہ picture Ultra HD میں آپ کے mobile کی gallery میں save ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے mobile کی gallery open کر لیے یہاں پہ یہ picture شور ہے جس کو ابھی ہم نے Ultra HD میں save کیا اس طرح سے آپ یہی method use کر کے اگر آپ تین picture کو join کرنا چاہتے ہیں تو تین کو بھی join کر سکتے ہیں چار کو بھی join کر سکتے ہیں یہی سے method ہے جتنی picture آپ join کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے front pictures کو join کر جاتا ہے I hope آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں next video میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ